مولای صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نابدن عالی حبیبی کا خرد لکھر کی کلی دیمی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوف آئیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچے خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑی آئیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کی نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے آپ ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتی ہی رائٹ سائیڈ میں ایک بیل ایک گھنٹی بن کر آئے گی آپ اسے بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد تین اپشن آئے گی جس پہ پہلا اپشن اے ڈبل ایل آل کر رہے گا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ چینل ایک پرائیوٹ چینل ہے اور بڑی ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس چینل کو چلانے میں اس لئے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ دیکھیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی آتا ہے ایسے ہی آپ اگر آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جی ہاں نئی امریکی حکومت جو بنیے ہیں جو بائیڈن جو نئے پریسیڈنٹ بنے ہیں ٹرم تو بری طریقے سے ہارے ہیں لیکن اب یہ نئی امریکی حکومت کو بھی طالبان نے انتباہ کے طور پر وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر امن معاہدہ ختم ہوا تو پھر بڑی جنگ کے لیے تیار ہو رہو افغان طالبان نے معاہدے کے خلاف ورزی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں قائم ہونے والی نئی حکومت فروری دوہزار بیس میں تیہ پانے والے امن معاہدے سے پیچھے ہٹی تو پھر بڑی جنگ ہوگی عالمی خبر رساہ ادارے کے مطابق افغان طالبان میں نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو امن معاہدے سے دستربرداری پر خبردار کرتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے خاتمے سے بڑی جنگ کا آغاز ہوگا امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ ہے کہ دی افغانستان سٹڈی گروپ نے ایک رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ نئی امریکی انتظامیہ افغانستان سے فوج واپس بلانے سے پہلے طالبان کو تشدد میں کمی لانے کے لیے سختی سے پابند کریں اپنے رپورٹ میں سٹڈی گروپ نے خبردار کیا کہ اگر طالبان کو تشدد میں کمی لانے کے لیے مجبور کیے بغیر فوجیوں کا انخلاص شروع کیا گیا تو افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے القاعدہ بھی متحرک ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان نے دھم کی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ کی تشدد میں کمی نہ لانے کا بہانہ کرتے ہوئے امن معاہدے سے امریکہ پیچھے ہٹا اور فوج کو پیچھے ہٹایا گیا نکالا گیا تو پھر بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جس کی تمام ذمہ داری امریکہ پر آئید ہوگی ناظرین دوسری بڑی خبر بھی اس وقت یوں سمجھئے کہ امریکہ سے آ رہی ہے لیکن بہت بڑی خبر ہے وہ جی ہاں خبر یہ ہے کہ امریکہ میں ایک انٹرنیشنل فیمس عالمی شورتی آفتہ ایک قانونی میکزن جس کا نام دی ہارورڈ لارویو ہے اس کے صدر کے لیے عدیش کے لیے پرسیڈنٹ کے لیے ایک مسلمان کو انتخاب کیا گیا ایک مسلمان کو چنا گیا امریکہ میں قانونی میکزن کی ایک سو چوتیس سال کے ہسٹری میں پہلی بار کسی مسلم صدر کو منتخب کیا گیا ہے عالمی خبر رساہ ادارے کے مطابق نزاد مصری نزاد امریکی قانون دا حسان شاہوے کو میکزن دی ہارورڈ کے لیے صدر منتخب کر لیا گیا اس میکزن میں امریکی صدر اوبامہ بھی نائنٹین نائنٹی میں انیس سو نبے میں بطور صدر کام کر چکے ہیں اوبامہ میکزن کے پہلے سیاہ فارم صدر تھے اور اب ایک سو چوتیس سال میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو اس کا پرسیڈنٹ بنایا گیا ناظرین تیسری بڑی خبر اس وقت میانمار سے آ رہی ہے یہاں میانمار کی لگتار میں آپ کو حالات بتاتا رہا اور آس تین سال پہلے دو ہزار سترہ میں جس طریقے سے میانمار کی ظالمہ قاتلہ عورت کے دور میں آنگ سانسوچی کے دور میں جو مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا دفن کیا گیا مارا گیا تھا کاتا گیا تھا وہ ساری خبریں میں نے آپ کو میں حج کے دوران جب مقتل مکرمہ میں تھا اور عرفات کے میدان کی حاضری تھی وہاں سے بھی میں نے آپ کو دعاوں کے لیے اپیل کی تھی میانمار اور برما کے مسلمانوں کے لیے اب یہ خبریں آ رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آٹھ دن پہلے کہ وہاں پر اب فوج نے قبضہ کر لیا اور آنگ سانسوچی کو اس ظالمہ قاتلہ عورت کو گرفتار کر لیا گیا لیکن خیر یہ بھی کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر نہیں کیونکہ یہی فوج ہے جس نے اس وقت مسلمانوں پر ظلم کیا تھا لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ میانمار میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ٹویٹر انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی پابندی لگا دی گئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بلیک آؤٹ کے خبریں آ رہی ہے اور بغاوت کے خلاف سویل نافرمانی پر بین لگا دیا گیا ہے میانمار کے فوجی حکومت نے ملک میں فیس بک اکاؤنٹس بن کر دیا جبکہ فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خلاف مزاہمت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے ناظرین چوتھی بڑی خبر اس وقت پاکستان سے آ رہی ہے جہاں پاکستانی حکام نے یہ کہا ہے کہ ویکسن سے متعلق بدگمانیاں پھیلانا درست نہیں ہیں پاکستان میں موقع میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ تأثر درست نہیں کہ چینی ویکسن سائنو فارم ساٹھ سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈکٹر فیصل سلطان نے کہا تھا کہ چونکہ اس سال اس ویکسن کے تجربات اٹھارہ سے لے کر ساٹھ سال کے عمر تک کے لوگوں پر کیے گئے ہیں اس لئے یہ ویکسن ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کے لئے شاید موضوع نہ ہوں تاہم جمرات کو ایک بیان میں نیشنل ہیلت سرویس کے ترجمان ساجت شانے واضح کیا کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چینی ویکسن ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کے لئے محفوظ نہیں ہیں انہوں نے کہا پاکستانی حکام نے کہ ویکسن سے متعلق بدگمانیاں پھیلانا یا بدگمانیاں کرنا درست نہیں ہیں وینبر پاکستان کی یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ ایک امریکی ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے معاملے پر جو کچھ بھی افغانستان کا معاملہ ہے اس پر پاکستان اور چین میں قربت ہے امریکی کانگریس کو بھیجی گئی ایک ریپورٹ پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان افغانستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے بارے میں ایک مفاہمت طے پایا ہے اور اسلام آباد اس حکمت عملی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے یعنی افغانستان کے معاملے پر پاکستان اور چین دونوں ساتھ ہے ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے واشنگٹن سے جی ہاں خبریں ہیں کہ جو ترکی کا جو ڈراما ہے ارتغر الغازی جی ہاں ایک بڑی تاریخ اس میں دکھائی گئی ہے اور اس انداز میں اس کو فلم آیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں بھی مسلمان جوانوں نے خاص طور سے پورا رمضان اسے دیکھنے میں لگا دیا تھا اس وقت ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا تھا خیر کئی لوگ ناراض بھی ہوئے تھے کیونکہ ہمارے لوگوں کا ایسا کہنا ہے اسلامی ہیں اور اس سے مناظر رہے ہیں تو خیر ساہرے کی سوچ ہوتی ہے لیکن ڈرامی میں پوری قوم ایسے لگ گئی تھی کہ پورا رمضان اس میں ختم ہوا تھا اور بڑا برا مسئلہ تھا اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ رات کے دو دو تین تین بجے تک کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں لیکن خیر وہاں سے تھوڑی سے اچھائی ہیں بھی نکل کر آئی قوم میں تھوڑا سا ایک جذبہ بھی پیدا ہوا کتنا جذبہ پیدا ہوا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک اچھی خبر اس وقت آ رہی اس لئے میں اس خبر کو دکھا رہا ہوں کہ ترکی ڈراما ارتغرل غازی سے متاثر ہو کر امریکی خاتون نے اسلام قبول کیا ہے جی ہاں ترک ڈراما سیریل ارتغرل غازی مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے اور بھارت اور پاکستان میں اسے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی دوران یہ خبر ملی ہے کہ امریکہ سے کہ وہاں کی ایک خاتون اس سیریل کے روحانی پیغامات اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی خبر رسہ ایجنسی اینادولو کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک ساٹھ سال کے خاتون نے ارتغرل غازی ڈرامے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے والی امریکی خاتون نے ترک ڈراما ارتغرل غازی میں محید دین ابن العربی کے پیغامات سن کر اسلام قبول کیا اور اس عورت نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام خدیجہ رکھا اسلام قبول کرنے والی خاتون کو ترک ڈرامی میں ترگت اور سلجان خاتون کے کردار بھی کافی پسند آئے ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ ڈرامی میں محید دین ابن العربی کے پیغامات سن کر وہ کافی متاثر ہوئی اور ان کا زندگی کے بارے میں سوچ کا رخ بدل گیا